اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سجدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم دل کھول کے پڑھو صلاة والسلام علیہ وسلم و علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی محترم محتشم سامعین و حاضرین حضرت علامہ مولانا قاری حمید رضا صاحب اور جمعہ سامعین حاضرین اللہ تعالیٰ اس بزن کو قبول کریں پانیان محفل حضر محمد حمزان صحیح خادم حسین صحیح اور استال منظور حسین صحیح اللہ تعالیٰ انہا بھائیوں کو آپس اج محبت نصیب فرما رہے ہیں اور دنیا آخر دن میں مطلع مالا مال فرما رہے ہیں سلام نہ محفلے اور کم و بیش ہر سال حاضری ہونی رہنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رہا اللہ رحمت اللہ العالمین قور سطوہ کو تمام جہانہ واسطے رحمت بڑھا کے بھی جائیں کہ معلوم کرنا مشکلے کے رحمت تمانا کیا ہے بیمار آدھائی اللہ میروں تیر رحمت کر میں سمجھے شفا مانگے غریب آدھائی اللہ رحمت کر میں سمجھ گیا یہ دولت مانگے کمزور آدھائی اللہ رحمت کر معلوم ہونے یہ طاقت مانگے مقدم جہ فرصہ ہویا بندہ آدھائی اللہ رحمت کر معلوم ہونے یہ فتح مانگے معلوم ہونے بکھے کو روٹی رحمت ہے پیاسے واسطے پانی رحمت ہے کمزور واسطے طاقت رحمت ہے بیمار واسطے شفا رحمت ہے دکھی واسطے سکھ رحمت ہے مسافر واسطے منزل رحمت ہے گمراہ واسطے ہدایت رحمت ہے توالی چوکت سے اللہ فرمائے اسم تو تمام جہانہ واسطے رحمت کر دے معلوم ہونے ہر جہان تھی ضرورت نام محمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تجمیر نارے رسالات نارے خلافات نارے حیبری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ سمجھا کہ ہر جہان تھی ضرورت نام محمد ہے سارے کو بہتاج کرم بڑھائیس آئے 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 سارے کو محتاج کرم بنائیس تاکہ جہ کو لوڑ پھوئے ہی تھی آئے ماں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ در بہت بڑا در ہے تقریب تکنی ہے ایک روگ آلو ابتدائش بہت ضروری ہے اسلام نمازی چاہدے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ محمد وعلی آل محمد رحمت فرماؤں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جی میں تے ابراہیم اور آل ابراہیم تے رحمت کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تم اے گال کرنے کا مقصد ہے کہ معلوم کرنا چاہنے کہ رحمت دی سب تو بڑی تعریف کیا ہے ایک بندے کو دولت ملی ہے رحمت ہے یہ اولاد ملی ہے رحمت ہے یہ عزت ملی ہے رحمت ہے یہ گھر ملے ہے رحمت ہے اور اگر بندہ سمجھدان ہوگے تک گھر والی بھی رحمت ہے بھی سکتا خونی تو سبحان اللہ نے بھی آ دیا اللہ تو خوش ہے بھئی مسافر ان کو منزل ملی ہے رحمت ہے رحمت ہے بہت سارے تعریف ہیں ہر کہیں دن رحمت ہے یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ سب تو بڑی رحمت کیا ہے چونکہ ظاہر ہے سب تو بڑی رحمت تحضورتے ہیں اور آلِ اسرکارتے ہیں لہذا ہم بومن بھی نہیں رات دعا مگدہ بیٹھے اللہم صلی علیہ محمد محمد بے شک اگر ضرور محفل ملاد نہ احتمام تھی ہم آئی تھے وہ گھر والے اگر پچھے درود پڑھ دے ہم مگر ملاد والے آجام ہی تھے وہ ضرور احتمام کرنے ہیں کہ پہلے دو چار بھی ہاں کہ ان درود شریف کٹا کرنے ہیں درود پاک پڑھے نہ تصویح پڑھے نہ بچہ نے ذمہ لانونا کسرت درود درود کے آئے اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد توری چوکت الزر درود پاک پڑھے نہ تصویح پڑھے نہ بچہ نے ذمہ لانونا علیہ حضرت شاہ امام احمد رضا خوافازل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آبد والد گرامی نے درود پاک تھے ہی کتاب لکھی ہے حضور دی اصمت ان کے بچے انہوں نے اس مقام تلکھا کہ جس محفلش درود زیادہ پڑھا ہوئی سی ہے اس محفلش اندر روحانیت زیادہ ہوئی معلوم ہو دے درود اے حسن رسول قدامت ہے درود دیدار دا بہانہ ہے اگرچہ میں گنہگار آدمی حضور کے دیدار تسوال کر نہیں سکتا میری اے حیثیت نہیں وہ کرم فرماؤں تھے انہوں نے کرم دیتا کیا بات ہے مگر بیسے تمتی دے میں کیوں آقاں کے سونا آسا تو رہا سکو اپنا دیدار کرو طالب ہیں مگر ہر شہد آداب ہیں ہر شہد آداب ہیں انہوں نے کرم تو کچھ بعید نہیں ایسے امتی بھی حضور دی امت جن جنہ کو جنہ دہلی گزرنا پہر دی جائے ایامت تک راس ہے مگر اپنی طے منزل نہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ آئیت کوئی بڑا سوال اور اس بزم مستے میں کیا سوال کروں میرا اخیدہ ہوں وہ اگرہ ایمان والیان ہے جو کچھ نادخانہ دل سا چاہتے ہیں اور جو نقیب آدم بھی بلکل سا چاہتے ہیں کہ حضور دی بزم ہوئے تسرکار دی جو گالتی دیئے میں اس گالتے پورا ایمان رکھنا لیکن میں سوال ہو نہیں کر سکتا اپنی اوقات نہیں میں تو سوال ہوں اس محفل تے ہی کرم نگاہ ہوئے سبحان اللہ انہیں جا آمن کا بڑی گال ہے وہ جی میں چاہمین کرم جی میں چاہمین کرم وہ بڑھڑی کو بڑھڑی نے لیتا محفل بغدا چریف دی مشہور واقع ہے محفل اجنانے بڑھڑ لیتا وہ محفل امیرہ دی وہ غریب بڑھڑی وہاں رہی میں ملاد سوال نہیں انہیں بڑھڑا نہ دیتا وہ جلنے نہ مڑھ سکی تے پیچھے محفل اجنان منج سکی وہاں رون دی گھر وال نہیں وہ محفل اجنان جو آواز اٹھینا انہیں آکھیں آدے رہ گئے ملاد دے والا انہوں نے ناتھ پڑی جا آم محمد جا آم محمد جا آم محمد کہ محمد آگئے محمد آگئے وہ تو ناتھ کھڑے پڑ دے ہاں تے مڈی دی آکھ جو کھل دی ہے جیٹھے ستا سرکار آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تم ملاد دی چلیں پہنچی تے ملاد بھالا آ پا سبحان اللہ دل تا نہیں نکھی دے وہ رحمت ہم رحمت محمد جہاں آگئے اسا جنہیں رحمت ممدہ میں بات شروع کریں آزو اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ محمد اور آل محمد درود سبحان اللہ ایک لگاہ کرم دا سوال کر کے گفتگو شروع Mig ایک لگاہ کرم دا یک لگاہ کرم سوال کر کے گفتگو شروع درود ہوئے محمد اور آل محمد رحمت ہوئے اس cube رحمت ممدے اور رحمت کیا رہا ہے وَلَا أَسْعُنِ فِضَاحَتْ كَرَيْتَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ عَالِ عِبْرَاهِيمِ چیڑی تے رحمت کی تے عبراہیم اور عالِ عبراہیم عبراہیم علیہ السلام نے نو بیٹے اسماعیل و عساق حضرت عساق نے بیٹے یاقوب یاقوب علیہ السلام عبداللہ کب اسرائیل بڑی اسرائیل بکثرت اور انبیاء ہیں سنتر ہزار نبی کم او بی آلِ عبراہیم इچئے کم او بی سنتر ہزار نبی آلِ عبراہیم έچہ السادہ جیوے تے عبراہیم اور آلِ عبراہیم تے رحمت کی دیئے جبکہ سرکارت اوباد نبی کوئی نبی جو آلِ عبراہیم تے رحمت ہوئی ہیں وہ آلِ محمد تے رحمت ہوئے ہیں آلِ محمد ایشتا نبی کوئی ہو دی تو سے توجہ نہیں فرمائی رحمت منگی سے آلِ محمد بستے جیڑی آلِ ابراہیم تے رحمت ہے آلِ ابراہیم تے رحمت ہے انہیں نبوہ تے ستر ہزار کم ہوگی شنبیاء پیدا ہوئے انہیں سکر ہی رحمت ہوئے اگر اس دولت دیگال کریجے ابراہیم علیہ السلام نے چاچے کے مشرک کر آزر کرتے دولت ابراہیم علیہ السلام پانی جا ہک پیالا کون چاہتی ہوتے ہیں دریادی کندی تے رچھے نہیں بندے برابدی جا لچھے جا ان کے بھوک نہ پانی پیتے بھوک بھر کے پانی پیتے آپ نے پیالے ہی رکھنی تھے فرمائی جیدے بغیر کم چل سکتا وہ کو چاہم ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ اصد دعا مند ہے کہ آلِ محمد و کرم کل جو آلِ ابراہیم کوئی ایسی دولت اور کسر بھی بعض کو حکومت ملی ہے اور اکثر کو تو حکومت کوئی نہیں ملی ہے حکومت رحمت ہے اقتدار رحمت ہے اگر بندہ دا حق نہ کھوی چاہیے دولت رحمت ہے اگر آیاشی جنہ لگے شہرت رحمت ہے اگر ناجائز منفیت نہ ہو اولاد رحمت ہے اگر سرکش اور نافرمان نہ ہو سیحت رحمت ہے اگر نماز نہ چھوکے اس سب چیزہ ہیم تے رحمت تے رحمت تے یہ تبینہ کے نوی ہیم تے بطور خاص آسان کے محمد اور آلِ محمد تے اوہ رحمت کر جلیت ابراہیم اور آلِ ابراہیم تکی تے اوہ کیا رحمت ہے مثال نہ بگا سے بجا سکتا ہے چیخہ بلدہ کھڑا ہے ابراہیم مطمئن بیٹھا ہے آئے 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 گال ہو گئی ہے لیکن کھولنی تخطیب ہونی ہے نجیب جبریل آیا کھڑا ہے اے وی ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے اے جو آنکھیں ایک ریند ہیں اے جو آنکھیں ایک ریند ہیں اے وی پتہ ہے کہ اے صرف انہیں چھو نہیں جڑا آکے قدم بڑھاؤ تو بنا پتہ جائے اے وی پتہ ہی کہ اے ادھا قول قول محکم ہے وہ آدھا ارادہ ہو اجازت ہو گئے تو پر مارا ایک مسماء سٹھا تواری انگوڑ جائے رسے کب سٹھا میں پر مار میں پھا نہیں رہا آپ فرمائے کہ مالک تے کوئی این حکم فرمائے کہ مسماء دے آکھ اس نے دوسرہ اجازت دے آپ نے فرمائے جے ماہی میرے زکھ بھی چلازی سبحان اللہ میں سکھ نو چھلے پاؤں رہا سٹارہ سال خود ہوں ماہ پا نہیں اج اتنی منزل تے او بیٹا پہنچائے اور ہون حکم تھے کہ ایک ہون ساری راتے قربان کر اے حد چاہ کے اے نہیں اکھا میرے دلہ دا ارمان ہے میں کیسے ہو چاہیتا ہے کیا فرمائے ایک اُسی با کر چھونا ہے میرا اکھا دا نور ہے اے خلیل ہم دھوستی ہے یہ منگتا ہے سبحان اللہ او کرم کر محمد اور آل محمد تھے او رحمت جو ابراہیم اور آل ابراہیم تھے کیا رحمت ہے ابراہیم اور آل ابراہیم تھے سبحان اللہ دوستان عزیز بتا ہے او رحمت کیا ہے جنہی ابراہیم اور آل ابراہیم تھے او رحمت ہے کہ اے اللہ محمد اور آل محمد تھے او رحمت کر جو ابراہیم اور آل ابراہیم رحمت ہے اور رحمت ہے کہ تو جوڑے میں اسی ترازے رحمت ہے راضی برزا ہومنا اے اللہ دی سب تو بڑی رحمت ہے اور اللہ میں اس رحمت نال محمد اور آل محمد کو نماز دھوڑا ہے سبحان اللہ جان کو واضح کر رہا ہے اس نے مزید خوبت ہے انشاءاللہ بنو امیدی تاریخ دے ابتدائی حکمرانہ جننہ عبدالمنک بن مروان اور اسلامی سلطنت دوادشاہ ہے اے یاد رکھو اس وقت دی سپر پاور ہے نہ روم ہے نہ ایران ہے اسلامی سلطنت سب تو بڑی سلطنت اور اس جیسا ہی تیسا ہی اسنال غرض نہیں اسر موضوعی نہیں وہ اپنے حال پہ اصلا وہ چھوڑ دیتے وہ جی تھا وننہیں لگا گئے آپ حساب دے سی انہا معاملہ مالک نے سپر دے میں نے صرف اے گال کی دیکھیں اس وقت سب تو بڑی ریاست اسلام دی تھی اور دنیا سب تو بڑی بادشاہ اور دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ اس وقت نہ کامل توافت کریں توافِ کعبتِ دوران ایک جوان تدید پیس او جوان سر سٹی ودائی خستہ حال ہوئی کمدور جہاں کپڑے ہنو اندھے بوسیدہ لباس خستہ حالی تے بکھریا ہویا زلفاں تے اکھائی آنسو تے اوستہ اے رب دی رضا خاتر تواف کرینے ہوئے نفیس دے جسم کو دیکھ کے اے عبدالبلک بن بروان آدھے اے بندے دا حسن و جوال جدائے اور کپڑے اندھے بلکل خستہ ہیں اے بندہ کون ہے انہا کہ جی اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو دا پوتا ہے عبداللہ بن عمر دا بیٹا ہے اور اے خوفِ الٰہی نار سرشار رہاں دے مالک دی جادی جی مہد رہاں دے اے اسی دی جادی جھر میں نے گھم رہاں دے تے اے رب دے گھر دا توافت کرینے اے سواری روکی ہے کول پہنچائیں آکھے سے تو امیر المومنین دا بیٹا ہے رسول اللہ دے وزید دا بیٹا ہے اور تیرا خاندان علی ہے تیرا رتبہ بلندے اور تکریشی ہے تیرا مقام ہے اور میں اسلامی سلطنت دا بادشاہ ہاں روح زمین دا سب تو بڑا بادشاہ اور سلطنت اور خزانے میرے کول ہیں یہ کوئی توجہ نہیں کی تھی اس جوان میں اے آدھا کڑے کہ میں صرف تیری یہ غربت اور خستہ حالی کو دور کرنا چاہنا تاکہ تیرے ہی وقت میں اس وقت میں زندگی گزار کہ میں صرف تکر اتنا پوچھنا چاہنا کہ کوئی کیا چہید ہے اور میں ڈیوان دی پوزیشن ہی چاہتا جوانی میں نگاہ اٹھائیے نگاہ اٹھا کے آکھے سی بادشاہ رب دے خارج غیر کلو منگا میں کوئی اجازت نہیں دے نارے تنبیر نارے رسالت نارے خلافات نارے حیدری جشرید ملاکم نبی اللہ دے غیر کلو سوال کرا میں کوئی ایمان میرا ایمان بھی غیرت اجازت نہیں دی بادشاہ اٹھائی تھا نہیں منگنا بندیا کوئی تو موقع چاہیدہ ہونا ہے جتا ہی کوئی دیوڑ والا مل مجھے انہیں چولہ پکڑ گی آج تا ہتھیں آگئے اتھائی ایک انسائن کر آگئے وہ آپ دے نا ہے آکھے نا نہیں وہ تواف کر گئے بہرونج میں ٹھائے انہیں انتظار ہی چاہیے بھی جوان نکل سی انہیں الالویسہ فاروق اعظم میں پوتا اس حال ہی چھوئے لہذا چاہدہ ہی کوئی زمین جہداد نہیں سا کوئی آن بانتا ہوئے اے باروں نکلے جوان عبد الملک بن مروان ولا مخاطر تھے آکھے میں تری جوان سنو کے خوش تھیا اللہ بے خرش بندے کے نگ منگا انہیں باہر آگئے انہیں اتھاں تے اجازتیں لہذا میں آپ تے گواہدہ میں سلطنت اسلامی دا بادشاہ ہوں آج جو میرے کنو تو چاہنے منواقی طلب کر جو طلب منگ لیکھ کیا کسی تمہیں کو دنیا دے سکتا ہے یا آخرت بھئی بندے تو بندے کو خوار کر دے دیں او مالک کے جڑا عزت نے دیں اچھیا تو سبحانہ اتنی گال پوچھئے دنیا دے سکتا ہے یا آخرت عزت البلک بن مروان سوچڑتے مجموع تھی گئے آدائی دنیا تا دے سکتا ہے پر آخرت تا میرے وسج نہیں میں آخرت تا کسی کو کیا دے سکتا میں تے صرف دنیا دی گال کی دیئے دنیا دے سکتا ہے جوان پتہ کیا آنکھ ہے آنکھ اسی بادشاہ واہ عجیب گالی کرنے اسی تا اللہ کے نبی کے لئے دنیا نہیں منگی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی تا اپنے مالک کے اپنے رب کے نبی کے لئے دنیا نہیں منگی بھئی یہ سارے بست حکم نہیں یہ راضی برعزات تم کے دا مقامیں یہ ہونا نشانیں مطلب تم بھی اپنے آپ کو یاد رکھے ہو